جو اسرائیل کے حالیہ برسوں کے کارنامے ہیں وہ اشارے نہیں دیتے وہ چیخ چیخ کر بتاتے ہیں کہ اسرائیل موساد اسرائیل کی خفی ایجنسی بھارت کی خفی ایجنسی رو یہ کیا کیا کرتے رہے ہیں برون مارے مزائلز مارے بتا کر با دیتے ہیں صحیح ہے لوگ یہ سمجھ رہتے ہیں یہ فلسطین کی وجہ سے کیا ایران ہے لیکن ایران نے جماعی عملہ کیا تھا ہم کیا کر رہے ہیں کچھ نہیں ہمارے ہاں جب لوگ مظاہرہ کرتے ہیں فلسطین کے حق میں تو ہم ان کو گرفتار کرتے ہیں سعودی عرب کی یا گلف کے دیگر ملکوں کی اگر ایک اسلامی ملک سے کسی ایک اسلامی ملک سے سبسطہ رفٹ ہے تو وہ بھی ایران ہے اسلام علیکم میں عبدالسطار آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں تاریخ مطین اور نمرا سوحیل ہمارے ساتھ ہیں سابق ایرانی صدر کا مبینہ فضائی حادثہ اس کے بعد امریکہ کو ذمہ دار قرار دیا جارہا ہے اس پر بات کریں گے لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست سے چینل کو سبسکرائب کریں سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی ضرور بجا دیجئے تو امریکہ کو ذمہ دار قرار دی رہے ہیں دیکھئے ایک ویب سائٹ ہے ویب سائٹ کا نام ہے اسرائیل وار روم ڈاٹ کام اسرائیل وار روم ڈاٹ کام نے جو کیا اس سے ہمیں کچھ اشارے ملتے ہیں جو اسرائیل کے حالیہ برسوں کے کارنامے ہیں وہ اشارے نہیں دیتے وہ چیخ چیخ کر بتاتے ہیں کہ اسرائیل موساد اسرائیل کی خفی ایجنسی بھارت کی خفی ایجنسی یہ کیا کیا کرتے رہے ہیں اچھا جو ہم نے نام شابانہ میں تاپسی پننو کی فلم میں منوج باج پائی کی فلم میں دیکھا تھا وہ تو ایک چیز تھی اس کے علاوہ کارنامے پھر اسی طرح سے ہمیں جو ہسٹری ہے وہ کچھ چیزیں بتاتی ہے ابھی جو خوشی ہے اسرائیلیوں کی جو خوشی ہے وہ خوشی ہمیں کچھ بتاتی ہے اچھا یہ صرف اسرائیل کا معاملہ یہ امریکہ کی بھی یہ صرف اسرائیل کا معاملہ نہیں ہے خوشی والا فرض کیجئے کہ بنجامین نیتن یہو حملے میں مر جائے حادثے میں مر جائے طبعی موت مر جائے ٹھیک ہے کیا ہم سب اپنی اپنی جگہ اجتبائی خوش ہوگی اس مسلمانوں کے فلسطینیوں کے قاتل کی موت پر خوش ہوں گے بلکل ہوں گے اسرائیلی جو ہے وہ رئیسی صاحب کو اپنا دشمن جانتا ہے ایران کو اپنا دشمن جانتا ہے وہ یہ خوشی کا اظہار کر رہے ہیں لیکن جس طرح سے کر رہے ہیں اس پر بھی سوال اٹھتے ہیں یہ بہن جواد ضریف صاحب نے دیا ہے جواد ضریف صاحب جو کہ سابق ایرانی وزیر خارجہ ہیں انہوں نے جواب بیان دیا ہے کہ ہیلیکوپٹر کو پیش آنے والے حادثے کا ذمہ دار امریکہ ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ ان کا کہنا تھا کہ ہیلیکوپٹر حادثے کی ذمہ داری امریکی پابندیوں پر آئید ہوتی ہے امریکی پابندیوں کے باعث ایرانی ایوییشن انڈسٹری کو مشکلات کا سامنا ہے انہوں نے مزید کہا کہ ایرانی عوام امریکی حکومت کے جرائم کو فراموش نہیں کریں گے اور ایران عوام کے تعاون سے تمام مشکلات پر قابو پانے گا ٹھیک اب دیکھیں جب وہ یہ کہتے ہیں کہ امریکہ ہے یہاں تو انہوں نے ذمہ داری ایسا عید کی کہ ہمارے ہیلیکوپٹر کے جو پرزے تھے پوری امریکہ سے آ رہے تھے تو ان کی جو ٹائملی مینٹیننس ہے اس کے ایشوز ہیں اس کے نتیجے میں حادثہ ہو سکتا ہے کوئی خرابی ہو سکتا ہے اور اس وجہ سے امریکہ ذمہ دار ہے اس وجہ سے امریکہ ذمہ دار ہے امریکہ نے پابندیوں لگا یعنی ہٹ کیا گیا ہٹ کر کے مارا گیا یہ جواد ذریف صاحب کے بیان میں آپ کو نہیں مل رہا ایرانی اوفیشلز نے ابھی تک اس سلسلے میں اپنا ورڈیکٹ نہیں دیا ہے یعنی وہ کہ یہ حادثہ ہے وہ تو کہہ رہے ہیں نا تفتیشی عمل ساری ہے یہ حادثہ ہے یا یہ مارا گیا ہے تو یہ ابھی تک نہیں پتا لیکن صدر تھے ایران کے یہ یعنی کسی کوئی تاجر نہیں تھا کوئی درمیانے سکیل کی لیول کی شخصیت نہیں تھی یہ ایران کے صدر تھے اب آپ یہ دیکھئے کہ جب ہمارے ہاں بھی ایران ہم سے معاشی حالات میں یا دنیا بھر کے لینڈ سکیپ پر ہم سے کہیں بڑی چیز ہیں تو ہمارے حالات میں بھی کوئی بڑی شخص یہ جب سفر کر رہی ہو نا تو اس کے ساتھ پورا کانووئی چلتا ہے فضائی سفر میں بھی آگے پیچھے ایک سے دو ہیلیکاپٹرز مزید ہوتے ہیں انتظامات ہوتے ہیں پورا ہوتا ہے ان کے ساتھ بھی دو ہیلیکاپٹرز لیکن وہ تو خیریت سے اپنے مقام پر پہنچ گئے جس میں ایرانی صدر تھے وہی حادثے کا شکار ہوا یہ ایک سوال ہے وہی حادثے کا شکار ہوا یہ پھر دوبارہ آپ کو بھویں اچھکانے کا موقع دیتا ہے کہ یہ کیا ہوا ٹھیک ہے اب ریسنٹ ہسٹری میں جو جب یہ چیزیں ہوتی ہیں تو پھر فوراں تحقیق ہوتی ہے کہ کیا ہوا ایک تحریر ہے اس تحریر سے کافی کچھ پتا چلتا ہے کہ کچھ چیزیں ہوئی ہیں جن سے ہمیں یہ شک پیدا ہوتا ہے کہ کچھ کیا گیا ہے پانچ ایران کے نیوکلئر سائنس دان اب ایران ایٹمی طاقت بننے کی کوشش کر رہا ہے ایران کے پانچ نیوکلئر سائنس دان ہیں جو گزشتہ کچھ عرصے میں نشانہ بنے ان کے نامیں مسود علی محمدی ایک دوسرا نام اس میں ماجد شہریاری داریش رزائی نجاد مصطفی احمدی روشن محسن فخر زادہ یہ جو ہیں یہ ایران کا جہری پروگرام اس کے لیے کام کر رہے تھے رزائی نجاد جو ہیں ان کو موٹر سائنس پر سوار حملہ انہوں نے گولی ہماری اس کے بعد شہریاری اور احمدی روشن ان کی گاڑیوں میں لگایا گیا دھما کا خزمواد دھما کے ہوئے ان کو نشانہ بنایا گیا فریدون اباسی یہ بھی ایک نیوٹر سینٹس تھے یہ بھی ایک کار حادثے میں بال بال بچے تھے اجھا ابھی ریسن ہسٹری کا سب سے بڑا جو قاسم سلیمانی قاسم سلیمانی سکوئٹ کیا گیا جنرل قاسم سلیمانی مطلب وہ جو القدس وہاں کا پاسداران انقلاب بریگیڈ ہے پاسداران انقلاب بریگیڈ کے ہیٹ تھے اور وہ بھی امریکہ کی طرف سے کیا گیا وہ امریکہ کو اسرائیل کو جو سب سے دکھٹکنے والی شخصیات ہیں ان میں وہ سب سے اوپر تھے پہلے نمبر پڑھتے موساد کی ہسٹری ہے موساد نے ایران کی شخصیات کو اور دیگر شخصیات کو خاص طور پر ایران کی شخصیات کو نشانہ بنایا ہے فلسطینی شخصیات کو نشانہ بنایا ہے تو یہ جو ہوا ایران اور اسرائیل کے درمیان ایک رفٹ بھی تھی نا کہ دونوں دوسرے دیکھیں غالباً ایک سفارت خانہ نشانہ بنایا دیا پہلے میں غالباً اس لیے نہیں کہہ رہا کہ سفارت خانہ نشانہ بنایا گیا یہ دمشق میں ہوا تھا غالباً دمشق میں پھر اس کے بعد ایران نے جواب دیا اب جو ایران نے جواب دیا اس میں ڈرون مارے میزائلز مارے بتا کر بارے تھے صحیح ہے لوگ یہ سمجھ رہتے ہیں یہ فلسطین کی وجہ سے کیا ایران نے لیکن ایران نے جوابی عملہ کیا تھا مگر دیکھیں فلسطین کے موقف پر فلسطین کے معاملے پر مجھے بتائیے کہ اسلامی ورل کے پانچ سب سے بڑے ممالک اب ان پانچ سب سے بڑے ممالک میں آپ کو پاکستان اس کی شامل کرنا ہے کہ ہم نیترین طاقت ہیں ٹھیک ہے ہماری عسکری طاقت بہت بھر پورے تو اس لیے آپ کو شامل کرنا ہے اب آجائیے ان پانچ ممالک میں دوسرا نام شامل کریں گے آپ ترکی کا سعودی عرب کا ایران کا اور ان کے ساتھ آپ یو اے وغیرہ شامل کریں گے ٹھیک ہے اب ان پانچ ممالک میں کون سے دو ممالک ہیں جو سب سے ڈٹ کر ایران کا وہ فلسطین کے خلاف معاملے پر اسرائیل کے خلاف بات کر رہے ہیں پہلے تو ایران اور ترکی ایران اور ترکی ہم کیا کر رہے ہیں کچھ نہیں کر رہے ہیں ہمارے ہاں جب لوگ مظاہرہ کرتے ہیں فلسطین کے حق میں تو ہم ان کو گرفتار کرتے ہیں ہم ان کو مارتے ہیں ہم ان کو باہر نکلنے سے روکتے ہیں وہ مظاہرہ آگر اسٹریڈیم کے اندر بھی کرنے ہم تو اپنے ملک پر مظاہرہ کرنے نہیں دے رہے ان کی لئے کیا بات ہے ایسا لگ رہا ہے ہم اسرائیلی فوج ہیں ٹھیک ہے نا ہماری پولس جو ہے اسرائیلی فوج کی طرح ہماری حکومت اسرائیلی حکومت کی طرح بیہیو کرتی ہے تو ایک تو یہ ہماری حرکتیں ہیں سعودی عرب کی بات کرنے کیا کیا سعودی عرب میں کچھ نہیں کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں اپنی فضائی حدود اسرائیل کو استعمال کرنے کی اجازت دی ٹھیک ہے پھر اس کے بعد آ جائیے اب ترکی پر تو ترکی نے بھی تقریر زیادہ کی آب آ جائیے یو اے ای پر یو اے ای نے کیا کیا یو اے ای نے تو محبت کی پیلی بڑھائی ہے یو اے ای نے تو گلے لگایا اسرائیل کو اور یو اے ای نے باقائدہ یو اے ای کی سعودی عرب کی یا گلف کے دیگر ملکوں کی اگر ایک اسلامی ملک سے کسی ایک اسلامی ملک سے سبسطہ رفٹ ہے تو وہ بھی ایران ٹھیک ہے وہ تو ابھی رئیسی صاحب کے دنوں میں ہی تعلقات بہتر ہوئے ملاقاتیں ہوئیں چیزیں بہتر ہوئیں تو رئیسی صاحب اس حوالے سے بھی بہتر نظر آ رہے تھے تو ممکنہ دور پر اگر اسلام ایک اتحاد بن سکتا تھا تو اس میں بھی کون کھٹ گئے گا نظروں میں رئیسی صاحب کھٹکتے ایرانی وزیر خارجہ کا اس میں بڑا رولتا تو یہ پھر کھٹکتے تو یہ سب کچھ ہوا اب یہ تمام چیزیں وہ اشارہ کرتی ہیں کہ یہ پیچھے ہیں جبال صاحب نے تو ابھی صادق وزیر خارجہ انہوں نے یہ کہا کہ ان کی یہ حرکتیں کہ ابھی پرزے نہیں مل رہے تھے اس لئے یہ پیچھے ہو سکتے لیکن کہانی اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے وہ زیادہ منزل آم پر آئیں گی اس لئے کوئی کام کرتا رہا ہے ایک اور چیز ہوتی ہے اور یہ کوئی حیرت انگیز نہیں ہوگا کہ اگر آئے گا ایسے تمام واقعات میں آپ زیاؤل حق صاحب کا عمران میر صاحب ہیں سینئر جنرلسٹ ہیں عمران میر صاحب نے مختلف چینلز کو ہیٹ گا رکھا ہے عمران میر صاحب ایک وقت میں کمیشنڈ آفسر بھی تھے پاکستان آرمی کے تو یہ جو ابھی قیادت سنبھالنے والی لوٹ ہے نا تمام کی تمام عمران میر صاحب ان کے بیچ میک تھے عمران میر صاحب یہ نہیں ساہی شمیشنڈ مرزا صاحب کے جنرل فیض کے مختلف لوگوں کے ان کے بیچ میک تھے جنرل عظر بغرا کے تو عمران میر صاحب نے لکھا کہ میں نے ان ہائی پروفائل شخصیات کے ساتھ ٹرول بھی کر رکھا ہے یہ جس طرح سے ٹرول کرتے ہیں اس کے پروٹوکولز ہوتے ہیں معاملہ جنرل زیا جیسا لگتا ہے معاملہ جنرل زیا جیسا لگتا ہے سب کوئی پتا ہے کہ جنرل زیا کے ساتھ بھی کیا ہوگا تو اس کے پیچھے بھی ہم کہتے ہیں امریکہ تھا ٹھیک ہے نا وہ جو حنیف صاحب کا نوبل ہے پھٹتے آموں کا مقدمہ تو صدر زیاولت کا جو حادثہ ہوا اس میں ہم امریکہ کیے ہاتھ دیکھتے ہیں ہمارے یہ بات کئی بار ہو چکی اور ہمارے عسکری حکام بھی سیاسی حکام بھی اور سیاسی تجزیہ کار بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ زیاولت کا جو تیارے کا حادثہ تھا مبینہ حادثہ مبینہ حادثہ وہ حادثہ تھا یا نہیں تھا ابھی تک ہمیں ڈھنگ سے معلوم نہیں ہے تو معلوم ہونا چاہیے ناظرین یہ تارک مطین تھے گفتو کو اپنی ملاحظہ فرمائی اجازت دیئے نافذ موسیقی